ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے جی کے کا ٹیسٹ لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کی آنے والے ایکزم UPSI کے لیے بے ایمپوٹنٹ ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں یہ 1999 کا پیپر ہے کیونکہ میں ہر لاشٹیئر کے کوسنس آپ کو کور کروا رہا ہوں جتنے بھی آپ کے UPSI کے ایکزم ہوئے تو اسی سنکھلہ میں آگے بڑھتے ہو 1999 کے جو کوسنس ہیں ہاں سرال کوسنس آتی تھے تب تو خوص مت ہوئیے گا کتنے سرال کوسنس UPSI میں دیکھنے کو ملیں گے اب لیویل تھوڑا ہائی ہو چکا ہے لیکن لاشٹیئر کے کرانا میرا دائیت ہوئے تو میں سارے کوسنس آپ کو کروا رہا ہوں پہلا کوسنس تتکال سکتی کے لیے کھلاڑی اپیوک کرتے ہیں تو تتکال سکتی کے لیے کھلاڑی سکروچ کا استعمال کرتے ہیں ہے نا تیسرا اپسنس کریکٹ پینگوین جو ایک نا اونڈنے والی سمدری چڑیا ہے مختہ کہاں پائی جاتی ہے تو یہ آپ کو دیکھتر کہاں دیکھنے کو ملے گی انٹارگٹ کا چھیتر میں پہلا یہ اپسنس کریکٹ نیلی کرانتی سمدھتے ہیں کس سے تو نیلی کرانتی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں مطس سے پالن سے سمدھتے ہیں دوسرا اپسنس کریکٹ کسے گارڈن سٹے کہا جاتا ہے تو کس کو کہتے ہیں سر تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا سکاگو پہلا ہی اپسنس کریکٹ بھارتیہ سہنہ کتنی کمان میں بے وقت ہے جلدی بتائیے تو صحیح آنسر آپ کو کیا ہو جائے گا سر بھارتیہ سہنہ جو ہے وہ سات کمان میں بے وقت ہے ہے نا چوتہ اپسنس آپ کا بلکل کیا ہوگا سر کریکٹ ہوگا جس میں دچنی کمان پوروی کمان پسچمی کمان اور مد کمان چار تو یہی ہو گئی پھر دچن پچم کمان ہو گئی پھر سکچن کمان ہو گئی ان سبی میں بے وقت ہے نا اتری کمان بھی ہو گئی ایک تو یہ پورے ساتھی کی ساتھ کمان ہے نیشٹ کوسنس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو میں دیلی ویسس پر انکیڈی پر تین سپیسل کلاس لیتا ہوں تینوں ہی کی لنک آپ کو مل جائیں گے لیکن اب اگر آپ ان اکیڈمی سے ان اکیڈمی پلس پر آتے ہوں تو تو وہ پلس کے اپنے ہی فائدہ اور اپنے ہی فیچر سے ہیں سب سے پہلے تو کمپلیٹ ایکزام کے پروپیسنس کروائی جاتی ہے بس لیورز کی اکورڈنگ ٹاپ ایجوکیٹر آپ کو ہر کیڈگری میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے انلیمیٹڈ کورس ایکسس آپ کے پاس ہوتا ہے انلیمیٹڈ کورس ایکسس کا مطلب کیا کہ اگر آپ UPSC کیڈگری کے اندر کا سبسکیپسن پرچیس کرتے ہو تو اس کیڈگری کے اندر جتنے بھی کورس چلا جا رہے ہیں آپ کو سبھی کو فری میں ایکسس کرنے کا موقع ملے گا فری میں مطلب ایک بار سبسکیپسن پرچیس کر لیا پھر بار بار آپ کو الگ الگ کورس کے لیے الگ الگ پیسے نہیں دینے UPSC, UPSC کیڈگری کے اندر کا آپ کو UPSI, 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 PAT جتنے بھی آگامی ایکزام ہیں آپ کے اتر پرچیس کے اندر ان سبھی سمبنیت کورس دیکھتے ہیں کو آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو ڈسکرپسن میں لنک ہے ایک بار جروح سے چیک آؤٹ کیجئے گا ریفرر کورڈ کی جگہ اپنے چینل کا نام انڈین اسٹڈی جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو انسٹینٹ 10% کا ڈسکاونٹ بھی پرابت ہو جائے گا اب دیکھ لیتے ہیں نیکشٹ کوسن نیکشٹ کوسن ساپ کے سامنے ریاکٹر اسکیل سے ماپا جاتا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ریاکٹر اسکیل سے کیا ماپا جاتا ہے تو صحیح آنصر ہو جائے گا سر آپ کا بوکم کی تری بتا چوہتہ آپسنس کریٹ بوجن اورجا کو ماپنے کی unit کا نام کیا ہے جلدی بتاؤ بوجن اورجا کو ماپنے کی unit کا نام کیا ہے کیلوری چوہتہ آپسنس کریٹ کس نے گدر پارڈی کی استعاپنا کی تھی لالا ہردیال پرستط کیا گیا تھا کس کے دوارہ تو جو پہلے بیتمنتری ہوں گے تو صحیح آنصر آپ کا کیا ہو جائے گا سر پہلا بھارتی بوجن انیس سو بابن میں سیڈی دیش مک کے دوارہ جو آئے وہ پرستط کیا گیا تھا یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا آپسنس جو ہے وہ آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا ہے نا تو دھیان دیجئے گا بیسکلی دیکھا جائے تو سن مکم سیٹی جو تھے وہ پہلے بیتمنتری تھے انہوں نے انیس سو سیتالیس میں پہلا بھارتی بجٹ پیس کیا تھا لیکن جب پرتم آم چناؤں گئے تھے نا آم چناؤں کے بعد جو بھارتی بجٹ پیس کیا تھا وہ انہیں کیا تھا سیڈی دوست مکم نے ہے نا تو کوسنس تھوڑا سا الگ تھا دھیان نکھنا کارگل میں چرچہ رہنے کارگل کے چرچہ میں رہنے کا کارن کیا ہے کیونکہ پاکستان سے انعادی کرت روپ سے بھارتی حصے کی کچھ بھومی پر کبجہ کر لیا یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا آپسنس کریٹ پہلی بار لوگ سوا کو نمبلے کے تمہیں سے کس پردان منتری نے بھنگ کیا تھا تو سیہ آنسر آپ کیا ہو جائے گا سر اندرہ گاندی چوتھا آپسنس کریٹ بے میل کو آم چننا ہے جھریہ کھنین کے لیے پرسدھ ہے ٹھیک کڑوے کنال ہلے شٹیسن ہے بلکل ٹھیک گاجی آباد بندرگاہ ہے گلت گاجی آباد بندرگاہ تھوڑی نا ہے تیسرا آپسنس کریکٹ چاندی پور کیوں پرسدھ ہے چاندی پور کوسن نمبر 53 تو دیکھو اگر ہم بات کریں چاندی پور اڑیسہ راج کے بالاسور جلیے میں چاندی پور جو مسائل پر اکچھن کے اندر ہیں یہ نا مسائل پر اکچھن کے اندر ہیں تو اس لیے یہ چرچے میں رہتا ہے تو بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ پرماڑو کار کھانے کی جگہ مسائل پر اکچھن کے اندر لکھ لو ہے نا مسائل پر اکچھن کے اندر مسائل پر اکچھن کے اندر آپسنس جو ہے وہ اس کے غلط ہیں ٹھیک ہے چلیے بیسپ میں سب سے زیادہ جھوٹ کہاں پیدا ہوتا ہے سیمپل اور ایمپورٹینڈ کورسنس تو بیسپ میں سب سے زیادہ جھوٹ کہاں پر پیدا ہوتا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا بھارت پہلا آپسنس کریکٹ نملکت میں سے سنگیت کے لیے کون سا سممان دیا جاتا ہے تو سنگیت کے لیے کالیدہ سممان چطورت اسطنب سے آسے کیا ہے چطور اسطنب کسے کہتے ہیں پریس کو لیکن کام نہیں کر رہا دیان رکھنا بیسکلی دیکھا جائے تو ابھی کا یہ بیورٹمان کا نہیں ہے سمجھ رہے کانگریس اجد سیمرتی سونیا گاندی لوگ سب کا چناؤ یہاں سے لڑی تھی اس وجہ سے کون سے رنگ کا جھنڈا دوسمن دوارہ آتم سمرپنہ کے سمیں پریयوگ میں لائے جاتا ہے سفید تیسرہ آپسنس کریکٹ وائیو کے مارگ میں آنے والے پہاڑوں کی اپستتی سے ورسہ کی قریہ کو کیا کہتے ہیں تو اسے پروتیہ ورسہ کہتے ہیں دوسرہ آپسنس کریکٹ رویڈناٹ ٹیگور دوارہ لکھت گیتا انجلی کس کا سنگر ہے کویتاؤ کا سنگر ہے اس کے لیے 1930 میں نوبل پروسکار بھی مل چکا پرسیت چترکلا لیونادرو داوینسی نمڈکت میں سے یا چترکارک لیونادرو داوینسی نمڈکت میں سے کون سے دیس میں پیدا ہوئے تھے تو یہ سر انگلینڈ میں ہوئے تھے تو جو مونا لیسا اور جو لاش سفر جو پرمک پینٹنگ ہے نا وہ انہی کی ہیں کس دیس نے پچھلا ویسپ کپ کرکٹ جیتا تو یہ 1999 کی بات ہو رہی ہے میں آپ کو بتا دوں 2015 کا ویسپ کپ کتاب جو ہے وہ آسٹریلیا نے جیتا ہے نا اور جو آپ کا 2019 کا ہوگا تھا وہ انگلینڈ نے جیتا تھا تو فلال اگر آپ لیٹیسٹ یاد کرو انگلینڈ نے جیتا تھا نیوزیلینڈ کو ہرا کر کے ہے نا اور یہ 1999 کی بات ہو رہی ہے اس کو اٹھا دو اس کی جگہ انگلینڈ رکھ لو ٹھیک ہے نمڈے کے تمہیں سے تیرہ کی کا سب سے دیما سٹروک کونسا ہے تو سہیہ آمسر ہو جائے گا آپ کا بیس سٹروک ہے نا چوتھا اپسنس کرے دس چھن افریقہ آپ سے کس ورس گاندھی جی بھارت آئے تو یہ 1918 کو آئے تھے ہے نا یعنی یہ اس کوشنس کا نہیں 1918 کو کیوں 1915 میں واپس آئے تھے مہاتبہ گاندھی جچل افریقہ سے 9 جنوری 1915 کو آئے تھے اسی وجہ سے تو 199 جنوری کو پروازی دبست کے روپ میں مناتے تو 1915 میں آئے تھے ہے نا تو دھیان نہ گنا پہلا آپسنس کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے 18 نہیں کر لیجئے گا دھیان نہیں دے پائے تھا لیکن ہاں یاد آگیا جلدی بتاؤ ناوی کیے کرنوں کے لیے ناوی کیے کرنوں کے لیے مہنف سریر کا جو اسطیمت جہ بھاگ ہوتا ہے جس کو بیان میرے کہتے ہیں سب سے ادھک سمیدن سیل ہے بھارتی اتیاز یہ کونسی گھٹنا 1526 میں گھٹیت ہوئی تھی important questions پانی پت کا پرتا مجھے دوگا تھا ہے نا کس کے بیچ آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں ابراہیم لودھی اور بابر کے بیچ ہے نا پانی پت کا پرتا مجھے اور اسی ید سے بھارت میں مغل ستہ کی ستاپنا بھی ہوئی تھی تو اس کو بھی یاد رکھنا آپ ہے نا اور جو ابراہیم لودھی تھا وہ دلی سلطنت کا ایسا سا سکتا جو ید کی بھومی بھی پر مارا گیا تھا بابر کے دوارہ جمنا لال وجاج پروسکار نملے کے طور پر سے کس چھیتر میں نہیں دیا جاتا ہے راشتی ایکتہ کی چتر میں نہیں دیا جاتا بھارت میں مورتی پوجہ کب شروع ہوئی تھی آرینوں کے کالے سے پور بھی پہلا آپسنس کریکٹ راجہ سبہ کے بارے میں نملے کے دمیسے کیا صحیح نہیں ہے بتائیے راجہ سبہ کے نامی صدت راشپتی جو راشپتی کا چناؤ کرتے ہیں پہلا یہ آپسنس ہے آپ کا بالکل کیا ہوگا سر کریکٹ ہو جائے گا کیونکہ راجہ سبہ کی جو نامی صدت یعنی کی جو منونی صدت ہوتے ہیں وہ راشپتی کے چناؤں میں بھاگی نہیں دیتے ریڈیو ایکٹیویٹی کی کچھ کس نے کی تھی تو ریڈیو ایکٹیویٹی جی کی جو کچھ ہے یہ ہینری ویکولر نے کی تھی پہلا یہ آپسنس کریکٹ ساکاریوں کو سرودک پروٹین کس سے ملتا ہے تو کس سے ملے گا دالوں سے دوسرا آپسنس کریکٹ لوکوموٹیو انجن کا بسکار کیا تھا جون اسٹی فینس نے کیا تھا دوسرا آپسنس کریکٹ کس میں دھونی کی گتی سرودک ہوتی ہے ورف میں دوسرا آپسنس کریکٹ بھارت میں سرپرطم نرورود راشپتی چنے گئے تھے کون سے تو ان کا نام ہے نیلم سنجیبریڈی تیسرا آپسنس کریکٹ بھارتیہ سینہ کا سرودک کمانٹر کون ہوتا ہے راشپتی سیمپل کوسنس سنیوکت راشد دیوست کا منائے جاتا ہے تو سنیوکت راشد دیوست پرتے ایک برسام چوبیس اکٹوبر کو مناتے ہیں نیملے کے تمہیں سے بھرطم سنچار او گرے کونسا تھا تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ٹیل اسٹار فرسٹ بھرطم سنچار او گرے ٹیل اسٹار فرسٹ تھا امریکہ کے ناسا کے دوارے اس کو پرچھپت کیا گیا تھا لاشٹ کوسنس سنیوکت راشد کا چارٹر کہاں بنایا گیا تو اس کوسنس کا انصر آپ مجھے کمینڈ باکس میں بتائیں گے تو دوستو یہ تھے آپ کے چالیس جی کے کی امپورٹینڈ کوسنس جو کہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمپلٹ کروا دیئے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک اور سیاہ جرور کر دیجئے گا دوستو فلال کی ویڈیو میں تو صرف اتنی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ مروجہ نیسی طرح کی ویڈیو سے آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جیہ ہند جیہ بھارت